اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال پتی نظرات آج کا شو ہم غیر روایتی انداز میں شروع کریں گے کیونکہ آج ہم نے اپنے دوست اپنے بچھڑنے والے ساتھی عابد فاروق المعروف باغی صاحب کو یاد کرنا ہے باغی صاحب بظاہر کسی عارضے میں مبتلا نہیں تھے لیکن یہ جو ہارٹ اٹیک اور برین ہیمرج یہ دو چیزیں ہیں یہ انتہائی خطرناک موڈ پر زندگی کو لے جاتے ہیں آج سے ڈیڑھ ہفتہ پہلے باغی صاحب برین ہیمرج کا شکار ہوئے تمام وقت ہسپیٹلائز رہے کومہ میں رہے ایک لمحے کے لیے بھی واپس نہیں آئے اور اسی حالت خواب میں خالق حقیقی سے جا ملے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ان کے درجات بلند کرے ان کے لیے آسانیاں کرے اور ان کا ہر عذر قبول کرے اس میں کوئی شک نہیں کہ باغی صاحب ایک دھواندھار شخصیت تھے ایک تند و تیز مزاج کے مالک تھے لیکن اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ وہ بطور انسان بہت شاندار آدمی اور بطور سٹوڈنٹ اینڈ سکولر بہترین شخص تھے میرے ساتھ بہت سے دوست اختلاف کرتے تھے کہ آپ انہیں آوٹ آف پروپورشن ایک بڑا دانشور قرار دیتے ہیں جبکہ وہ ایک لمحے میں دوسرے کی پان پتھ اتار دیتے ہیں یہ ان کا ایک انداز تھا یہ ان کا ایک سٹائل تھا ہر دانشور ذہین و فتین تو ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ حلیم و تباہ بھی ہو باغی صاحب نہیں تھے باغی صاحب دوستوں میں جب بیٹھتے تھے جب صرف پلیٹیٹیوڈز ڈسکس کرنے ہو تو بہترین گفتگو کرتے تھے جہاں اختلافی نوٹ آتا تھا چاہے موسم کے بارے میں کیوں نہ ہو کہ موسم بہت برا ہے ہمیں برا ہے بہترین ہے گرمی دا مطلب پتہ کی ہے وہ گرمی کو بھی اپنے انداز میں جسٹیفائی کرتے تھے بعض اوقات تلخی پہ اتر آتے تھے اور کلاس میں بھی میں تو خیر چونکہ ان کا کلاس فیلو نہیں تھا وہ میرے بھائی کے چھوٹے بھائی کے کلاس فیلو تھے لیکن میں جانتا انہیں بہت پہلے سے تھا اور وہ ساری کمپنی ایسی تھی جس میں زیادہ تر باغی صاحب کے سینئرز ہوا کرتے تھے باغی صاحب کا یہ اسلوب تھا وہ ہمیشہ اپنے سے نہ صرف سینئر بلکہ سوپر ڈوپر سینئرز کے ساتھ بیٹھنا بات کرنا پسند کرتے تھے لیکن علم و فضل کے حوالے سے میرا خیال ہے آپ سب اس کی گواہی دیں گے کہ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ میرے سے زیادہ پڑے لکھے آتے ہیں ہمیشہ نہیں کہتا تھا ایسا ہی اور ان کے اندر دو چیزیں شروع سے ذوکے آگئی اور بغاوت یہ پہلے دن سے تھے میں نے کسی وجہ سے ان کا نام باغی رکھا آپ نے باغی نام کالج میں رکھا تھا نہیں نہیں کالج میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کیونکہ کالج میں ہر دوسرا بندہ باغی تھا وہ دور ہی ایسا تھا زیادہ لکھ کا دور تھا یہ جو دور حکومت ہوتا ہے نا کنٹیمپریری انوائرمنٹ جو ہوتا ہے یہ آپ کے بننے سمرنے یا بگڑنے میں بڑا رول پلے کرتا ہے اس دور میں میں نے ایسے سے لوگوں کو بھی دیکھ رکھا ہے جو روزے صرف اس وجہ سے ان رکھتے تھے زیادہ لکھ زبردستی رکھوا رہا ہے حالانکہ یہ ناسمجھی کی بات تھی یہ کون ہوتا ہے زبردستی نماز پڑھانے والا زیادہ لکھ نے بھی چند کام بغیر تیاری کے شروع کیے تھے اور اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں زیادہ ڈیٹیلز میں میں اس لیے ان جاتا ہے کہ بہت ساری کنٹروورشل باتیں آ جاتی ہیں ایک چھوٹی سی بات یادہانی کے لیے نشانی کے لیے یہ ہے کہ اس نے اعلان کیا کہ آج سے میں خود بائسکل پہ آفس دیا کروں گا آرمی چیف اور یہ سفر میرا خیال ایک آدھ دن رہا اور اس کے بعد ختم ہو گیا تھا بھئی اعلان تب کرو جب تمہاری تیاری ہو چکی ہے اسی طرح اس کے لا تعداد پروجیکٹس چھوٹ اپ کیے اور اسی لمحے جن کے بارے میں کہتے ہیں they went up like a rocket and came down like a stone تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس دور میں اس طرح کی باتیں کالج میں اکثر ہوتی تھیں لیکن میں نے باغی نام رکھا تھا ان کا جب ہم ایک شو جو میرا پہلا پرائیویٹ شو تھا کیونکہ اس کام میں آنے سے پہلے میرا اپنا سٹوڈیو تھا لاہور میں میری پرائیویٹ پرڈکشنز تھیں جو پہلے ڈراما ٹیلی فلمز تھیں اس کے بعد پھر میں نے ٹرانزیشن کی کہ میں نے وہ سارا کچھ چھوڑ دیا میں اس لائن کو قیرباد کہہ کے آ گیا ڈاکیمنٹری کی طرح ڈاکیمنٹریز بنایا کرتا تھا یا حسبحال اور خبرناک جیسے چھو تو اس سے ملتے جلتے پیٹرن پہ میں نے سیاسی تھییٹر کی بنیاد رکھی اس میں مجھے ایک کیریکٹر چاہیے تھا دانشور کا ایک ایسے دانشور کا جو جنون ہو بڑی پتے کی بات کرتا ہو اور اس کا عمومی بیہیوئر بڑا تلخ ہو تو میرے پاس یہ بنے بنائے باغی دانشور صاحب موجود ہیں میں انہیں یہاں پہ لے آیا اور بہت شاندار کام بہت اچھا کام انہوں نے کیا تو اس طرح باغی کا نام اب دیکھیں یہ نام اللہ تعالیٰ انہیں شہرت دوام دیتا ہے اور اسے اس بات کا بڑی شدر سے حساس تھا اپنے نام کے ساتھ باغی لکھتا تھا وہ اسم باب مسمہ تھا اس شو کو سچی بات ہے بہت بڑا دھچکہ لگا ہے آپ یقین کیجئے مجھے تو یہ بھی سوچنا ہے نا مجھے تو ٹرین آگے لے کے بھی جانی ہے تو اس خلا کو اس کمی کو دور کون کرے گا یہ تلاش کرنا پڑے گا جس کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود ہوں اور ایسے لوگ روز روز ملتے ہیں یہ تو کتنے سالوں کا ساتھ تھا آپ کا میرے ساتھ تو ان کا چونکہ گورننٹ کالیج کے دنوں کا ساتھ تھا پھر ہمارے سانجھے دوست ان میں سے ایک بڑا پیارا دوست ہے سلمان ملک اس نے چند دن پہلے مجھے فون کیا تو میں شو کر رہا تھا چونکہ اس کا فون تھا میں نے شو کے دوران سن لی تو میں نے کہا کہ میں شو کر رہا ہوں کہتا ہے مجھے عابد فاروق کے بارے میں اپ ڈیٹ دو تازہ ترین کہا میں نے کہا میں نکل کے نہیں یہاں سے اس کی بیگم سے بات کروں گا اور پھر تمہیں اپ ڈیٹ دوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے جب یہاں سے نکلے بہت لیٹ ہو چکے تھے تو میں نے اسے ٹیکسٹ کیا کہ تم یقیناً سو رہے ہوگے تو صورتیال ویسی کی ویسی ہے میں ضرور بتاؤں گا اگر کوئی چینج ہوئی تو تاہم میں اس وقت سونے لگا ہوں یہ کہہ کہ میں سو گیا جب اٹھا ہوں اور میرے پہ یہ اقدہ کھلا کہ ہوا کیا ہے اس نیند کے دوران تو ان میں سے ایک میسج سلمان ملک کا بھی تھا کہ تم نے مجھے جو اپ ڈیٹ دینی تھی میں اس سے پہلے تمہیں دے رہا ہوں کہ اب ہمارا دوست ہم میں نہیں ہے تو ایک دوست کی کمی تو میں ہمیشہ محسوس کرتا رہوں گا لیکن ایک انتہائی انٹیگرل پارٹ آف ڈس شو اب میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اس کے نا ہونے پہ جو ناک بھو چڑھاتا تھا حالانکہ جب آپ کسی کو کہیں کہ آپ کیوں نہیں بیٹھے یہ اس کے لیے ایک اونر کی بات ہوتی ہے کہ آپ اتنے انڈسپنسبل ہیں اب کوئی اگر کہے مجھ سے کہ یا میں نے جانا ہے ایک دن کے لیے دو دن میں کہیں چار دن کے لیے آپ چلے جائیں ایسی کوئی بات نہیں باغی کو میں اکثر کہتا تھا کہ تمہارے ہونے سے میری لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی ہے پھر مغلیہ خاندان کے بارے میں جتنی تحقیق جتنا وہ سٹیڈی کرتا ہے اس کے لکھے ہوئے مخطوطیں ابھی تک ہمارے پاس ہے جو تمباکو نوشی سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں میں دیکھتا ہوں لیکن اسی طرح زندگی اسی کا نام ہے سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے سر وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ میں آپ تاب سے زیادہ اس کے والد کا دوست ہوں ہاں اور ٹھیک میرے والد کا تو وہ احترام بے پناہ کرتا تھا میرا تو خیر بالکل نہیں کرتا تھا جنیت کا دوست تھا اور اس دور میں اس کی دوستی آپ حیران ہوں گے ایک دوست نے پوچھا کہ یہ کون تھا تمہارے ساتھ جس کو تم نے ابھی ڈراؤپ کیا ہے یہ بہت بڑا آدمی تھا تم لوگوں کو نہیں پتا اچھا بڑا آدمی ہے ہمیں پتا تو ہونا چاہیے ایک نے شرارتاں کہہ دیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے صرف آپ کو امپریس کرنے کے لیے کہا رہا ہے عام سا آدمی ہے اگر کوئی اہم آدمی ہوتا بڑا آدمی ہوتا تو ہمیں پتا نہ ہوتا تو کہنے لگا عقل کے اندو یہ ماسٹر عبداللہ ہے ہمیں کہا ماسٹر عبداللہ کون ہے کہتا ہے اسی لئے تو میں کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں کا یہ فیلڈ نہیں ہے تمہیں پتا نہیں ہے کہ ماسٹر عبداللہ کیا تمہیں پتا بھی ہوتا تو how could you fathom کہ ماسٹر عبداللہ کون ہے اس دور میں بھی ماسٹر عبداللہ کے ساتھ اس کا یرانہ ماسٹر عنایت کے ساتھ اس کا بہت ساروں کے ساتھ جان ایلیا بھی ساروں نے دوست تھا منیر نیازی جان ایلیا میرے علم میں اکثر اضافہ کرتے رہتے تھے ایک شاعر سے مجھے روشناس کروایا انہوں نے احمد مشتاق سے زفر صاحب اکثر کہتے تھے کہ احمد مشتاق اچھا شاعر ہے لیکن زفر صاحب کو اشار یاد نہیں ہوتے تھے باغی صاحب ٹھاک شعر لے آتے تھے کہیں نہ کہیں سے نکال کے باغی صاحب فلمیں بہت شوق سے دیکھتے تھے میوزک کا بہت پتہ تھا میوزک کے حوالے سے تو میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں جن کا نالج میوزک کی گریمر سے متعلق میوزک کے اصرار و رموز سے متعلق اور میوزک کی تاریخ سے متعلق نہ صرف پاکستانی بارڈر کے پار بھی کہ یہ بندش کہاں کی ہے کیسے پہنچی اور ارتکائی عمل کیا تھا آج کن حالوں میں ہے موسٹلی جو اتنے بڑھ بولے لوگ ہوتے ہیں وہ دل کے بہت کمزور ہوتے ہیں یہ کیسے تھے دل کا واقعی بڑا کمزور تھا اور اس کے اندر بلکہ بچگانہ زدی تھے بچوں کی طرح زد لگاتے تھے اس کو منانے کا انتہائی سہل طریقہ تھا پیار سے اس کے ساتھ اگری کر کے اس سے کچھ بھی کروا گئے آپ ڈس اگری کر کے نہیں کروا سکتے لیکن میں نے اس کے اندر بعض چیزوں میں ڈکے بھی دیکھا ہے مثلا جب پہلے ہمارے ساتھ ہوتے تھے نا تو میری بہت میں سمجھتا ہوں شبانہ روز محنت کے بعد وہ اس بات پہ آئے تھے کہ میں سموکنگ چھوڑ رہا ہوں میں اکثر نہیں کہتا تھا کہ اپنے بچوں کو تفاہ دو اس نے چھوڑ دیئے پھر یہاں سے چلا بھی گیا پھر میرے ساتھ ناراضی بھی ہوئی اس کی لیکن پھر واپس جب آیا نا میں نے پوچھا سگرٹ تا نہیں شروع کی تا نہیں نہیں بلکل نہیں مجھے آپ پتا چلا ہے کہ وہ تو باقائدگی سے پیتے تھے صرف میرے احترام میں یا اس شرمندگی سے کہ میں خوار کروں گا کہ تم نے وعدہ کیا تھا سگرٹ پیتے تھے اور سگرٹ تو ایسی ایک ایسی علت ہے اس سے نجات حاصل کرنے کا طبی فائدہ سانوی ہے آئی ریپیٹ اس سے نجات حاصل کرنے کا طبی فائدہ سانوی ہے پرائیمری نفسیاتی آپ کو سیکلوجیکلی اتنا بوسٹ ملتا ہوں میں اگر سگرٹ چھوڑ سکتا ہوں تو یہ کیا چیز ہے آپ چھوڑنے کی کوشش تو کریں چھوڑیں اور اس نکتہ نظر سے کہ میں تگڑا ہوں یا سگرٹ تگڑی ہے یہ ہے وہ خودی جس کو آج تک لوگ سمجھ نہیں سکے کہ علامہ اقبال اچھا اقبال کا کتنا بڑا عاشق تھا میں کہتا ہوں ڈیلی ہمیں ایک مہینہ ڈیلی نون سٹاپ باغی کو ڈسکس کرتے رہیں گے تو اس قدر وہ ملٹی ڈیمنشنل پرسنیلٹی تھا کہ ڈیلی آپ کے پاس اور کچھ کرنے کو نہیں ہوگا اچھا جی ہم اسے یہی سے کنٹینیو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد فتی نظرات ہمارے ساتھ رہیے آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ شائری کو مس کیا جائے گا باغی صاحب کی اور سیریس معاملات کو مس خیر کیا ہی جائے گا لیکن وہ جو کومیڈی کا متقع لگتا تھا بابو اکثر ان کو باغی کر کے چھیڑتے تھے اور میرے کچھ کیریکٹرز شہباز شریف آپ جس طرح کہتے ہیں اوہ باغی اوہ باغی وہ سر یقین کریں ان کو وہ بعد میں مجھے خود کہتے تھے آج چھیڑے ہی نہیں تو میں آج کچھ کہا ہی نہیں مجھے مائن کرتا تھا کئی دفعہ ہمارے ہاں کچھ آرٹس جو اب نہیں ہیں انہیں اکثر بعد میں دیر کر رہا ہوتا تھا آج پھر ڈر گئے ہیں آج گال نہیں کیتی جان دیو باغی صاحب اس لیے کہ میں ڈان ڈپٹ کرتا تھا کہ تم حد سے تجاوز کر جاتے ہو لیکن سر اپیرنٹلی لگتا تھا کہ جب وہ ان سے کر رہے ہوتے تھے بحث اصل میں غصے میں آتے تھے یہ نہیں کہ وہ پریٹینڈ کر کے وہ فل غصے میں آتے تھے اب میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ سیکھ گیا تھا اس کا چلنج جو ہے نا میں نے کئی دفعہ ایڈیٹنگ کے دوران کہا ہے بھاگی وہ جو پہلے سیگمنٹ میں کوئی تیری ناچا کی ناراضی اس کی تو چائے والے کے ساتھ بھی ہو جاتی پوٹ بائی اگر اس کو ٹی بائی اگر ٹائم پہ اس کے خاص درجہ حرارت پہ چائے نہ دے تو اسے ناراضی تو ہوتی کئی دفعہ میں اسے کہتا تھا تم جنرل تانس کی طرح ہو تو ایک ایک چیز کی مین میں اس نے سزا دے دی اپنے بیٹمن کو کہ نہانے کا پانی دو ڈگری کم تھا جتنے گرم پانی سے میں نہاتا ہوں تو اس میں کہ یہ دو ڈگری کم یا زیادہ تھا اس طرح تم نہ کیا کرو بہرحال آخری وقت تک وہ ڈس موڈڈ رہتا تھا اور نظر آتا تھا لیکن ببو کے ساتھ جب متقع لگتا تھوڑی دیر بعد وہ خوشگوار موڈ میں آ جاتا اس کا مطلب ہے کہ وہ جیسے میں نہیں کہی دفعہ ناراض ہو جاتا ہوں اور لگتا ایسے جیسے یہ نہیں کہ ہم اداکاری کرتے ہیں یہ اس شو کا ایک سٹائل ہے اس شو میں آپ نے تھسس کے ساتھ انٹی تھسس ضرور دینا ہوتا ہے تاکہ سنتھسس ڈیویلپ ہو وہ سنتھسس اصل جہر ہوتا ہے ارک ہوتا ہے پورے معاملے کا اس لیے اسے سمجھ آگی تھی لیکن بعض اوقات ناراض رہتا تھا وہ پھر اسے تھوڑا سا مساج کرنا پڑتا تھا پھر ٹھیک ہو جاتا ہے کیفی وہ بات تو بتائیں جو جو سنتھسی ملن گا ہے باگی سانو پس ڈے ہاؤسپٹل اوہ چسان گلہ باتا کار رہا ہے سی جب سانوی رہا ہے سی جنہ ہاؤسپٹل پہنچے ہیں سر پہلے جنہ ہاؤسپٹل لے کے گئے انہیں ابھی ہوش میں اور خود مو سے بتا رہا ہے کہ کیفی میرے لگ رہا ہے مجھے برین ہمریج ہو گیا اور میں دیکھ رہا ہوں لاغش صاحب ایزی ہو جائیں کہہ رہے ہیں ببو آیا ہے میں کہاں جی ببو آیا ہے ببو کو پھر لے کے گئے تو ان کی ان کا مجھے واشنون جانا ہے تو میں نے کہا آپ ادھر ہی رہیں بیٹ پہ رہیں کہتے ہیں کیوں میرے لاتے ہیں نہیں لگ رہا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے کوئی ایسا ایشو نہیں لیکن منہوں روز ایمی سنگھ فصالین ادھر آ گڈیج بے کہتے ہیں باہر ہی پارکنگ جی اٹھا کہتے ہیں کوئی میڈم نور جاندی کوئی چیز سنا رہے ہیں گین کے نماترے آہا اے جائے تم میں تن دا سنا پھر ہونا گین کے دسنے اے تنوں پتہ کیلی طرز ہے پتہ نہیں کیلے خان صاحب فلان چندے خان سے شروع کرتے ہیں آہا جاں چندے خان سے انترے کا آغاز کان سے ہوا انترہ ایک اخترہ ہے اے سونے اے سونے ویچ کی وجہ آئے ہوئے 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 یعنی کہ واقعی ان کی سینی لگتے ہیں پر فارمس بھی ان دوسری دسنے لگے ہیں آہا آہا یہ پچھلے تقریباً دو مہینے پہلے ان سے ایک مزاک کیا اس کی جھاڑیں بھی پڑھیں گالیاں بھی پڑھیں معافی بھی مانگی بعد میں ایک جگہ نا بیٹھے ہوئے تھے یہ میں ڈراما کر کے نکلا ہوں میں نے کسے دو ازا فونہ ہے کہ یار باگی سامنو پوکھ لگی ہے میں نے کچھ لیندہ آئیں میں کہا سر میں لے کے آ رہے ہیں ائرپورٹ کراس کیتا تھے شرارہ جی سجھی میں کہا جہاں مزی لیئے گالے ہی نے نا باہت جو گالاں گے تے میں نا صدہ ہی کار چلا گئے ہیں تے کہیں تے ہوئے تو لے کے نہیں آیا میں کہا میں آپ پتہ نہیں کمیں پہنچے ہیں اللہ اللہ کر کے تو انہوں نے پتہ باہر کی ہلا دنوں تھے تے ٹائر سڈن ڈے نیک گاں لگیں ہیں جو تو ہمیں روٹی لینے سی ہویا گی میں کہا میں آپ گلیاں گلیاں آیا ہیں میں نے پتہ نہیں ہویا گی میں بیٹھ گیا کو ادھا پونہ کینٹا بیٹھے یار میں نے پھر پوکھلا گری اوکے پھر یار کھاں یہ وہ نکلے نے تے اینا نیانچ کار کے گلی جو باہر نکلے تھے کہ کھنی لیٹاں بھال رہی ہیں مزیدار محول میں نے فون آیا اویا کی چول ماری ہے تمہیں میں کہا کیوں ہے باگی صاحب دھکانہ دے ساری ہیں کھلیاں میں کہا کدھ رو گئے ہو میں نے جوڑے پا لوں میں کہا میں ادھا ہوں پچھوں دے گازی آباد ادھا دے اوہ تو بکواس باند کار تو کال ریکارڈنگ دے میں نے صبح پچھاں گا تو میں کیتا کی میری پوکھنا جہاں باند کار کون میری پوکھنا جہاں میں نے کافی دفعہ بیچے بھی کہایا میں دسان ہفتاب صاحب نے دو جو خرکت کی تھی میں کہا نہیں باگی صاحب تیرا نہیں باندھا پتر تو بچہ ہے گا ساڑا پھر نیکسٹ نہیں انجھ کرنا میں کہا سر میں گوڑے انہوں اتل آیا تے پیار محبت نہ اندر آخری میرے سے جو اس نے وچن لیا تھا نا وہ گھر کھانے کا تھا یہ سیڑھیوں بھی تو سیریسلی آئیں گا اتھے تو مزاکن کہتا ہے کہ یار تم کیا سمجھ رہے ہو what do you mean by that میں definitely آؤں گا میری شرط وہی ہوگی ایک وان ڈش وان ڈش کا خیال رکھنا کیونکہ میں تو ایک ہی چیز اچھی چیز میں تمہیں پہلے کہہ دوں گا وہ بنانا اور میں اسی پہ کنسنٹریٹ کرتا ہوں تین چار چیزیں بھی ہوں تو میرا دھیان ہی بٹھ جاتا ہے مجھ سے کھائیں جاتا پراپرلی اور اچھاں لگتا دوسرا ڈونگا مو پھاڑے دیکھ رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں تو ایک چیز بنانا بہت اچھی تو اس کی بیگم مجھے بتا رہی ہیں کومے میں تھا یہ تو کہہ نہیں کہ مجھے خاص طور پر کہا اس نے کہ انہیں آنا ہے جسی کوئی ایک چیز بنانی ہے جیڑی انہوں حیران کر دے گئے وہ جاں روز کھانا کھانا بڑے کردہ نا تو ایک چیز سے ہم نے تو ہم نے ابھی پلان کرنا تھا کہ ایک چیز کیا ہونی چاہیے سر اپنی کوکنگ کی مثالیں دیتے ہوتے تھے کہ میں یہ بہت اچھا بنا ہوں میں نے ایک چیز سیکھی اس سے بڑی کمال کی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک جتھا آیا میرے ایراب فرینڈز کا ویلی وز امان تو کہتے ہیں کہ میں اکثر بقتن بقتن ایک تو مچھلی بڑی عالا بنایا کرتا تھا وہ بہت خوش ہوتے تھے پھر پاکستانی کمیونٹی اس میں بھی اس کا چونکہ پاکستانی سکول میں انگریزی پڑھاتا تھا تو بڑا ایک وہ سارا سلسلہ تھا تو کہتے ہیں ایک دفعہ یہ میرے پاس آیا جن میں ایک آدھ کوئی گورا بھی تھا تو میں نے آملیٹ بنایا میں نے کہا یہ سیدھا سیدھا آملیٹ ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ایسا کروں کہ یہ کہیں کہ یہ ڈیفرنٹ ہے تو میں نے اچار کا جو مسالہ ہوتا ہے نا نیچے سے ہاں جی وہ اس کے اندر ایک چمچ ڈال دیا آج تک وہ مجھ سے ریسپیاں پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کھلایا یہ پایا ہے بچ دیکھو کریٹیو کامن بلکل کالیج ڈیز میں ایک چھوٹا نیا نیا واکمین آیا تھا تو پیلا سا واکمین اس کے پاس ہوتا تھا پیلے رنگ کا واکمین تو اس کا وساہ نہیں کرتا تھا ایک اس کا اور ایک اس کے پاس کعبہ ساکھی موٹر بائک یہ ان دنوں بڑا ایفلوینس کی علامتیں سمجھی جاتی تھی نون میم راشد کو بڑا اچھا پڑتے تھے آپ نون میم راشد کی شان میں گستاخی کر کے باغی صاحب سے بچ کے دکھا دیں مجھے شروع میں پتا نہیں تھا نا یہ کون ہے نون میم راشد میں تم شکر کرو اسی پہ اس نے تمہیں سزائے موت دے ریسے یہ تنون دا بھی نہیں پتا کہ نون میم راشد کون مجھے انہوں نے سمجھایا میں کہ پتہ نہیں کہ روز نون میم ایک دفعہ کھانا کھا کے نکلے ہیں تو میں نا باگی صاحب میں کہا باگی صاحب میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں کہاں دے ہاں بیٹھ جاؤں میں کہا کے وہ اتر جائیں گے پھر میں دوسری گاڑی میں بیٹھ جاؤں گا تو میں بیٹھ گئوں میں بیٹھ نہیں میں کہا باگی صاحب ٹک 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 گانا بڑا ہیٹو ہے تو سناؤ باہر مو کارکے کہاں دے پتر گھڑیاں نکل گیاں نیتے میں تن لا دینہ سے واہ 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 کہ تُو میرے کو ٹک 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 تا گانا سنے کہاں دے میرا کی تلک ہے بیٹھے وڈے غلام علی سون میں کہاں دی میں نو سمجھ نہیں آن دی کہاں دے پھر کنہ چونگلیاں لے کے بھائیاں میں آتی ہو ہی سننا اچھا اسے بعض اوقات بڑی تب بھی چڑھتی تھی کہ میں راگوں کے بارے میں جب کوئی بات چیت کرتا ہوں کیونکہ اس سے بہت زیادہ راگوں کا نہیں پتا تھا دو چار راگ جو اس کو پسند تھے پھر ٹھومریاں شمریاں ان چیزوں کا تو بار بار مجھے کہتا ہے تو پریکٹس کرتا رہے ہیں تو خاص تیاری کرتا رہے ہیں اس شو تو متعلق اور میں نو نیچا دکھانا ہوں آپ کا کیا تعلق ہے اس بات سے لیکن اچھا میرے سامنے بہت زیادہ کھلتا بھی نہیں تھا کرمہت اس کے اندر رہتی تھی اس لیے کہ جنید کے ساتھ میں نے اس کی گفتگو بعض اوقات اوور ہیئر کی بڑی مزے کی گفتگو کرتا تھا کھلی ڈلی میرے سامنے نہیں کرتا سر تاڑی ریسپیکٹو بھی بہت کر دے سی کئی دفعہ بار وہی یار میں شیر دی لیند دسید ہے میں نہیں ہوں گو کہہ رہے ہیں کیسا ہے وہ ہے جو دے مزے ہیں دیکھا نا اب احمد مشتاق کا ایک شیر میں نے پڑھا سنا ہے اب میں اسے پوچھ رہا ہوں کیسا ہے اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ شیر کیسا ہے کیونکہ شیر تو ظاہر ہے جس شاہر کا ہے پوری دنیا کو پتا ہے میں پوچھ رہا ہوں ادائیگی کیسی تھی کئی کوئی حرف گرا تو نہیں کئی وزن کا اروز کا کوئی مسئلہ تو نہیں لیکن وہ کیسا ہے میں ہی تصیت میں پوچھ رہا ہے کیسا ہے ہاتھ دورتے جنھوں سنادے سننا فارسی کلام وہاں باباں وہاں روڑا سندے سی من بودم اصور فرسی کھی کی کی بے حیام سنی فل جوش سے کریں جانسے در داری جوش چھو دون حدی سنی جنھوں فل جوش کرتا سنی جنھوں نے کوئی ڈسٹریب کرتا سنی کوئی چپکار جائے جھو نہیں پتا چاہ رہا سمجھا دھومبانو پڑھنا نہیں مجھے کہتا تھا تو انہا دنال رل جان ہے آپ ایک 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 تھا نا شیر سنا رہے تھے تو کسی نے ہم لوگوں نے کہا رہا کہ یہ فضول سی بات کی کومیڈی کے لیے تو آپ نے کہو یار باغی صاحب ان کو نہیں نا پتا ان کو نہیں ہوتا کہتا ان کو نہیں تو پھر تمہیں بھی نہیں پتا نہیں نہیں ان کو نہیں پتا تمہیں تو پتا ہے نا تمہیں تو پتا ہے نا یہ بھی چند دن پہلے کی بات میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جیسے امان اللہ صاحب کے لیے امانیات شروع کیا تھا باغی صاحب کے لیے کچھ ایسا کریں گے ان کے نام پر کوئی شو نہیں کرتے کچھ اور کر لیتے ہیں ایک تو یہ کہ جیسے اس سٹوڈیو کا نام منصور سٹوڈیو ہے you know that باغی صاحب کے نام پر ایک تو عابد فاروق انڈاومنٹ فنڈ قائم کرنے جا رہا ہوں جس کو خود سپورٹ کروں گا میں اور ہر سال کچھ وظائف ان بچوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کی خدمت ہوتی رہے گی اور خاص طور پر پہلا حق اس حوالے سے راوی انس کا ہے کیونکہ وہ گورنمنٹ کالیج سے تھا دوسرا اس کا کالیج تھا ایمیو کالیج اس کا بھی اتنا ہی حق ہے ان دونوں کالیجز کے حوالے سے ہم ایک کام تو یہ کریں گے دوسرا انشاءاللہ تعالی جب تک باغی صاحب کے بچے یونیورسٹیوں سے فارغت تحصیل نہیں ہو جاتے تب تک ان کے سارے معاملات یہ کمپنی افورڈ کرے گی اتنے بھی ویلوگز بنے ہیں اور سب یہی کہہ رہے تھے کیا آفتاب اقبال صاحب ان کے بچوں کے لئے کچھ کریں گے لو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اپنے ایک بیٹے کو وہ اس وجہ سے بہت ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا کہ یہ دوسرا آفتاب اقبال ہے کہ یہ بلڈوز کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ یہ بھی انیس ستمبر کو پیدا ہوا تھا تو اس بچے کو میں سمجھتا ہوں ضرورت ہوگی گائیڈنس کی تو انشاءاللہ اس کے یہ چاچے تائے جو ہیں وہ اس کو اتنی کو گائیڈنس ضرور فرام کر دیں گے کہ جو ایک لائف ٹائم کے لئے بہت ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور انشاءاللہ آپ سب لوگ اس میں سے نکلیں گے اللہ ہمیں بھی اس دکھ سے اس غم سے نکالے گا اور ہم باغی صاحب کو ہمیشہ ان کی اچھائیوں اور خوبیوں جن کے امبار تھے ان کے اندر کی بنا پر یاد کرتے رہے گی فتین و عزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے صاحب ویلکم بیک فتین و عزرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگِ آسفیہ اور انتہائی دل گرفتگی کے عالم میں ہم پروفیسر باغی صاحب کی غیر موجودگی میں پہلا فرنگِ آسفیہ کرنے جا رہے ہیں یہ پروگرام تو ہمیں باغی صاحب کی یاد دلاتا رہے گا لیکن یہ سیگمنٹ فرنگِ آسفیہ میں سمجھتا ہوں کہ آج سے یہ پروفیسر صاحب کی جدائی کی یادگار ہے اور مجھے ناصرہ زبیری کا شیر ایسے موقعوں پہ ہمیشہ یاد آتا ہے کہ یہ تیری جدائی کی یادگار ہے ورنہ ایک زخم بھرنے میں دیر دیری لگنی آج کا پہلا لفظ سب سے زیادہ اور تواتر سے استعمال ہونے والا ورڈ اس سیگمنٹ میں ایٹیمالوجی ہے جی سر اور کچھ دوستوں نے پوچھا جی ایٹیمالوجی کا مطلب کیا ہے یہ ایک مرکب کمپاؤنڈ ہے نا دو الفاظ کا ایٹیمالوجی ایٹیمالوجی مینز فیکٹ حقیقت اور لوجی مینز اریجن ممبا یعنی کسی بھی لفظ کی جو حقیقت ہے وہاں تک پہنچنا جی اور ممبا کے بارے میں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ ممبا کا مطلب کیا ہے ممبا کا مطلب ہے چشمہ آپ دیکھئے کہ دریا بنتے بنتے دریا بنتا ہے پہلے وہ چشمہ ہوتا ہے جس سے پانی ابلہ تو اسی طرح ممبا کا مطلب سور سی نہیں چشمہ ہے یعنی وہ اریجن جہاں سے یہ لفظ نکلا ہے یا جہاں سے یہ پانی آیا ہے اوٹا ہے یہ پروفیسر صاحب کتنی دیر ہوگی یہ لفظ سیدھے کرواتے ہیں لفظ سیدھے کرواتے ہیں مزدور ٹیپ زینے نے کتنی پھٹے سیدھے کراتے ہیں پھر ہمارے بڑے بزرگ کہتے تھے جو پیور سریکی ہماری نلکے کو بمبا کہتے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے پمپ کو ممبا کے ساتھ ملا دیا ہو بمبا اور وہ بمبی کے ساتھ ہو سکتا ہے بمبی جو ہے نا اس چھوٹے انجن کو کہتے ہیں جو پہل جیسے پیٹر انجن اسے بمبی چکو 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 کرتا ہے سوتی اثرات ایسے ہیں کہ ایک آہنگ نظر آتا ہے دونوں سائی والے کے پینڈوی ہے گا بمبی وہ باوی بمبی ہے وہ چک ہے باوی بمبی اور وہ سائی وال میں نہیں ہے بھائی اکارہ میں اور وہ جو نورشاہ روڈ ہے نا جی اگر آپ ادھر کدھر پھرتے رہے ہیں جی اگر میں کنی والی دسیاں اتھر میں ڈرامے کیتے ہیں سائی والے پانچ چے سال جس علاقے کی تم بات کر رہے ہو نا یہاں پر تم ڈرامے کی ڈی ڈال کے دکھا دو تم واپس نہیں آوگے نورشاہ فیصلہ بات ہے جو دو ہونا نورشاہ میرے دوست رہے ہیں دے علی ملک صاحب کنال جانا بمبی پینڈ ہونا وہی تم بتا رہے ہو اکثر ڈرامے کے بعد کھانا شانا کھانے نکلتے تھے پھر ادھر گزر ہوتا تھا اور فرید ٹاؤن کا کچھ حیصہ اس کے ساتھ اب مل چکا ہے وہ لگتا ہے جیسے نورشاہ اور فرید ٹاؤن اکٹھے ہیں یہ کوئی آٹھ دس سال میں ہی ہوا ہے نہیں نہیں پچھلے بیس بائیس سال میں پھر ایک جگہ ہے بمبا والا ہیڈ ورکس ہے بمبا والا چھوٹا سا ہیڈ ہے یہ دسکا کے قریب یہ تو بیمبو سے نہیں لگتا نام بمبا والا یہ جو پینسٹ کی جنگ تھی نا اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے بوم سے بوم سے بمبا والا یہ بی آر بی کیا ہے یہ ہماری بڑی مشہور بمبا والا راوی بیدیاں لنک کنال اور یہ نہر بھی اکاڑا جاتی ہے ہر چیز اکاڑا جاتی ہے نہیں واقعی دپالپور والی نہر جو ہے یہ وہی نہر ہے بی آر بی ہر چیز اکاڑا سر لاسٹ ویک ہم نے ایک ورڈ کیا تھا پویلین اور ہم نے کہا تھا کہ اس کا مطلب بٹر فلائے پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فریچ میں بٹر فلائے کے لیے ہے پپیلین اور جو پویلین اس کا مطلب ولا ہے جی وہ ہم نے گزارش کر دی تھی وہ ولا ایسی خام کا ان کی اپنی مرضی ہے حسن طلب ہے ان کا میں گزارش کروں گا پروڈیوسر صاحب سے کہ میں نے سکرین شارٹ بھیج رکھا ہے آکسفرڈ ڈکشنری آف ایٹیمالوجی کا تو دیکھ لیجئے بھئیہ اس کا مطلب اگزیکٹلی وہی ہے جو ہم نے گزارش کی پیویلین بھی بٹر فلائے کو کہتے ہیں اور پیویلین بھی بٹر فلائے بلکت دونوں درست ہے گنڈی جو دھاگے کے اندر گنجل پڑ جاتی ہیں اس میں اندر ایک گرہ لگ جاتی ہے اور وہ گنجل پڑتے اس لیے کہ اندر گرہ لگی ہوتی ہے اسے گنڈی کہتے ہیں وہ گنڈی ہے اسی طرح کنڈی اس کا ممبا بھی گنڈی ہی ہے یہ فس گئی نا یہ ہو جگئی یہ کنڈی کنڈلی ساپ کہتے ہیں یہ کنڈلی مار کے بیٹھا ہے کنڈلی جیسے گرہ کی شکل ہوتی ہے کہ گرہ لگا کے بیٹھا اکدہ جس کو کہتے ہیں اکدہ اکدہ کی کیفیت کہتے ہیں نہیں اکدہ یہ کھلا وہ جب انورل ہوا جب وہ ڈسکلوز ہوا تو ہمیں یہ پتا چلا اس لیے یہ اکدہ کی کیفیت ہے اکدہ is not اکدھ اکدہ گرہ کنڈلی اس سلسلے کی آخری کڑی کنڈل 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 ہوتا ہے سرکل ایک لفظ ہے ہماکت جہالت نادانی بےوقوفی اصل معنی ہے اس کا قصاد بزاری حالی پناہ امٹینیس یعنی جیسے آج بازار میں ہماکت ہی نظر آ رہی ہے یعنی کوئی گاہ کی نہیں ہے تو اسی طرح ہوا کیا ہوگا واہ یہ بات تو وہ کسی دکاندار دوست کے پاس گیا ہوگا بحث چل نکلی بار بار ہوگئی یعنی تم کیا ہماکت کر رہے ہو اچھا اسی سے نکلا ہے احمق ہماکت سے ہماکت سے احمق یعنی خالی تو ہوا کیا ہوگا اس پہ وہ بات ہو رہی کہ وہ بحث کر رہا ہے دکاندار کے ساتھ اپنے دوست کے ساتھ وہ بار بار کہہ رہے یار تم بھی آج بازار کی طرح احمق ہو جس طرح بازار خالی ہے تمہارا بھی بھیجا پلکل خالی ہے تو ماس جو کھڑا تھا تمہارے جیسا اچھا اچھا اس نے کہا کہ جو اکل سے آری ہو اسے احمق کہتے ہیں اور وہ جو کر رہا ہو اسے ہماکتیں کہتے ہیں جی وہ ہماکت جو کر رہا ہے جو حرکت اس سے ہو رہی ہے وہ ہماکت ہے پھر ایک غلط علام لفظ ہے جسے انگریز بھی انگریزوں کے ہاں بڑے غلط علام ہیں ہمارے جیسے لفظ ایڈیٹ جی سیر وہ سمجھدار کو میں نے خلال سے کہتے ہیں نہیں نہیں سمجھدار کو نہیں غریب آدمی کو ایڈیٹ کہتے ہیں کہ یہ تو ایڈیٹ ہے بچارہ جاہل اس لیے نہیں ہیں کہ غریب ہیں یہ غریب اس لیے رہ گئے ہیں کہ جاہل ہیں وہ کھمات مار دن دے یہ بھی گل جندہ کا عرددانے وہ دیکھ کملے بھی سیانے کملے بھی سیانے مان صاحب نے کہ بندے نے کہا سی یار تیرے کا عرددانے بھی نہیں آئے تو اٹھا سیانہ کیا ہوں تو بالکل ایسے جیسے منیر نیازی صاحب نے کہا تھا ایک تو شائر مٹھا ان تو پرس کا عرپل کھانا کھلا کے انہیں اتنا تنگ کیا کہ نیازی صاحب میں تو انہوں کھانا کھلانا کھانا کھلانا آپ میرے ساتھ چلنا ہے آپ نے کھانا وہ ایک دن تون بکرہن چل پڑے چکا کہ کھانا کھایا جب تو کہتا نیازی صاحب میں پرس گھر بولایا ہوں پی کر دے میں گھر جا کے تو کہتے ایک تو شائر مٹھا اس کو تو پرس گھر بولے یہ کیسے ہوگی اچھا جی question یہ جو لفظ بے وکوف ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے مجھے معلوم ہے آپ نے یہ کیوں پوچھا ہے بے وکوف کا مطلب بھی غلط العام ہے and a very intelligent question بے وکوف کا مطلب کم اکل نادان senseless یہ نہیں ہے بے وکوف کا مطلب ہے سمجھدار دانا اچھا یہ بھی غلط ہے بے وکوف ہوتا ہے جو لگاتار بولتا جائے وقفہ نہ کرے بے وکوف بے وکوف جو بغیر وقفے کے نون سٹاپ بولے یعنی کہ رنگیلہ صاحب ہی ہو گئے نا حالانکہ رنگیلہ صاحب کی نسبت میں زیادہ بولتا ہوں سوچ کیا رہے تھے اتنی دیر میں ایک چلی جان کی امان طلب کرنے لگا تھا میں نے کہا آپ کو بے وکوف کہہ دوں یہ نہ ہو کہ پھر پہ در پہ تم نے دو حملے کیا ایک تم نے بے وکوف کا پھر اوپر سے جان کی امان بھی طلب کی جیسے میں یہاں پر کوئی راکشس ہوں سر وہ میں نکل گیا میرے موز سے میں معذرت خواہ ہوں یہ رفتار کرلو انہوں اوے جگو تا مگو کیا فیلو چوکے دیرے تھے لیا چلو سمبولکلی یہ اس گاڑی کو کہتے ہیں جس کی بریک فیل ہو جائے گی یہ تو بے وکوف ہوگی ہے اور عام طور پر یہ الفاظ سوار کہتا تھا کہ میرا گھوڑا بے وکوف ہو گیا تھا بڑی میں نے لگامیں کھینچی وہ رکا ہی نہیں بے وکوف وقفہ ہی نہ کرے تو عام طور پر یہ اس سواری کے لیے جو رکے نہ سیدھی دیوار سے جا کے لگے اس کو بے وکوف کہتا اچھا جی دھند کوہرہ فاغ فاغ نہیں پروفیسر فاغ فاغ نہیں بابا فاغ یہ فرنگی آسفیہ جی کنے کو پیپر نہیں جیا کنے کو صفحے نہیں دے فرنگی آسفیہ کے اتنے اتنے بڑے دو والیومز ہیں اب اس کا سنگل والیوم آ رہا ہے ماشاءاللہ اور میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ اس کے مولف نے وہ میرے نام ڈیڈیکیٹ کی کہہ کے کہ یہ آفتاب اقبال کے نام میں ڈیڈیکیٹ کی ماشاءاللہ دھند کا مطلب ہے نظر کی کمزوری دھندہ دھند نہیں ہے دھندہ یہ دھندہ ہے جیسے اندھا ہوتا ہے نا یہ تو دھندہ ہے اس کا لینز جو ہے نا دھندلا گیا ہے جیسے دھندہ نہیں ہوتا دھندہ جی تو یہ ایجیکٹیو بھی ہے دھندہ تمہارے علاقے میں اس کو کیا کہتا ہے یہ جو ایسٹ پنجاب میں چڑھ دے پنجاب میں جو یہاں فیصلہ باد میں بھی اور گرد و نوا میں استعمال ہوتا ہے انیدہ نہیں تو یہاں بہت کیا ہے بہت کا لینہ نہیں ہے جو مشہور ہے یہ فضل الرام ہے فضل الرام ہے فضل الرام یہ اندھا اس کا اپوزیٹ ہے سجاکھا آہ سجاکھا اڈہ تو سجاکھا وہ تو ٹھہر جائے اڈہ تو سجاکھا 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 سے ہے سجاکھا جس کو سجاہی دے تو تو سمجھ بوجھ سے نہیں ہے سمجھ بوجھ سوجھ مجھے یہ سوجھا اسی طرح ایک اور غلط علام ہے اندھا دھند یہ ہے اندھا دھندہ گاڑی اندھا دھندہ آ رہی دھندہ 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 گاڑی دھندہ کیا ہی ہے سر یہ ایک لفظ ہے پنجابی میں انے واہ اس کا کیا مطلب ہے واہ پنجابی کا بڑا مشہور انداز ہے وانگوں کہنے کا تیرے وانگوں باجوں باجوں مینز بغیر وانگوں مینز وانگ اس طرح اس ورگا تو انے وانگوں کو تھوڑا سا بریف کر کے انے واہ کر دیا گیا تو واہ کا جو ممبہ ہے وہ وانگوں ہے انہ پیسہ پیسہ بڑا 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 ب میڈینز ہوتے ہیں نا ان کی ایک خصلت مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ دھن کے پکی ہوتے ہیں لگے رہتے ہیں جب تک اگلا ہسنا نا پڑے رنگیلہ صاحب یہ کرتے تھے جب پوری حرکت کرنے کے بعد بھی کوئی نہیں ہستا تھا نا تو آخری شاٹ ہوتی تھی موہ سے قدر نا چاپتے بھی ہسی نکل جاتے ہیں ایسے میں گلکی تھی نہیں اچھا جی آج کا شعر منیر نیازی کہتے ہیں دیکھ کے مجھ کو غور سے پھر وہ چپ سے ہو گئے دل میں خلش ہے آج تک اس ان کہے سوال کی ہوتی ناظرات آج کا گانا بنا کسی تفصیل کے پروفیسر عابد فاروق کی نظر ہے آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا خواب سا دیکھا ہے تابیر نہ جانے کیا ہو زندگی بھر کوئی اب خواب یہ دہر آئے گا جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا موسیقی موسیقی دوٹ جائے نہ کہیں پیار کے نازک رشتے موسیقی وقت ظالم ہے ہر ایک موڑ پہ ٹکرائے گا جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا آنکھ سے دور سہے دل سے کہاں جائے گا عشق کو جرم سمجھتے ہیں زمانے والے عشق کو جرم سمجھتے ہیں زمانے والے جو یہاں پیار کرے گا وہ سزا پائے گا جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا آنکھ سے دور سہے دل سے کہاں جائے گا